جبرائیل سورہ مائدہ آیت نمبر 67 67 کو لے کے اترتے ہیں اللہ فرماتا ہے فما بلگتا رسالتا تو گویا تم نے کوئی کام رسالت کارے رسالت ہی انجام نہیں دیا واللہ یعصموکا من الناس اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ان اللہ لیا دل قوم القافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ایہو الرسول سے پورے قرآن میں دو آیات شروع ہوتی ہیں ان دو آیات میں یہ آیت تہدید وارننگ سخت لہجہ لیے ہوئے ہیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہ کیا آپ دیکھئے رسول اللہ کی تہیس سال زندگی میں کبھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے لیتلال پسو پیش ٹالمٹول تاخیر سے کام لیا کبھی نہیں لیا اور یہ کوئی ابتدائی رسالت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت لہجہ استعمال کرے کہ بھئی ذرا دیکھ کے احتیاط سے بہت ضروری ہے اگر نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا مسئلہ مسئلہ یہ ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا تئیس سال کا ریکارڈ ہے کہ ایک بھی لفظیش خطہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اکدم سے ہم اپنے گھر میں بھی ایک بچہ جو پانچ سال سے دس سال سے فسٹ آراب اس سے کہیں اگر تم فیل ہوئے تو تمہاری خیریت نہیں ہے تم نے سب کچھ کرے کرائے پر پانی پھر دینا ہے اگر تم فیل ہوئے تو بچہ تو رو پڑے گا یہ کیسی بات آپ پانچ سال دس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ میں پانچ سال رہا ہوں میں فسٹ آراب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فیل ہوئے بلکہ اگر آج جب آپ گھر سے جاتے ہیں بچوں کو تمبی کر کے احتیاط اور ہدایت دے کے اور اچھے بچے کو کہیں اگر تم نے گلاس توڑا تو تمہاری خیر نہیں تو یہ کجیب سی بات ہے تو رسول کو کہا جا رہا ہوا اگر تم نے ایسا نہیں کیا اچھا یہ بھی نہیں کہا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بہت اہم کام بہت اہم حکم بہت اہم عمل سے محروم ہو جائیں گے لوگ نہیں تم نے گویا کار رسالت کچھ بھی نہیں کیا سب پہ پانی پھر دیا مثال اس کی آج کل کی دور میں آپ ایکزیم دیتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ پانچ سوال کیجئے آٹھ سوال ہیں پانچ سوال کیجئے اور پہلا سوال لازمی ہے اب آپ پانچ کے بجائے سات سوال کریں اور یہ کہیں کہ بھئی پہلا سوال میں نہیں کر سکتا تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے حالانکہ آپ نے پانچ سے زیادہ سوال کیے لیکن چونکہ پہلا سوال منڈیٹری تھا لازمی تھا اس لئے آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا تو جو لوگے کہتے ہیں کہ ولاید علی نہ ہو تو باقی تمام کام ہم کر لیں تو کیا ہم جنت بھی نہیں جائیں گے کیا خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا تو آپ اس مثال کو اللہ جو ہے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے بل لغ ابلغ نہیں کہہ رہا کہ پہنچا دو بلکہ صحیح سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی کا سیغہ استعمال کر رہا ہے باب تفعیل جس میں وہ فعل استعمال ہوتے ہیں جس میں شدت ہو ابلغ نہیں بل لغ پہنچا دو ضرور پہنچا دو بل لغ جو تم پر پہلے نازل کیا یعنی پہلے سے تیشدہ ایک بات تھی جس کو بیان کرنے کا وقت آ گیا اسی لئے اللہ کے رسول نے اس آیت میں وہ بات نہیں ریپیٹ کی بھئی میں درس دینے آتا ہوں کوئی مجھ سے کہتا ہے درس دینے سے پہلے آپ اعلان کر دیجئے گا کہ آپ کے بعد کس کا درس ہوگا بیچ میں ایک پرچی آتی ہے جس میں آتا کہ بھئی جو آپ سے کہا تھا وہ اعلان کر دیں بس یہ کافی ہے کہنا کہ جو آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ کافی ہے ما انزلہ علاقہ میر ربک جو تم پر پہلے نازل ہوا وہ پہنچا دو وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالتِ کار انجام نہ دی وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کیوں یہ بات کرنی پڑی کیونکہ رسول اللہ کو خدشہ تھا کہ جب میں یہ بات کروں گا اعلان کروں گا تو لوگ میری مخالفت کریں گے کتابوں میں روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں اگر تاثب کو تقسیم کیا جائے تو دس میں سے نو حصے عربوں کے پاس جائیں گے ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوگا یعنی عربوں میں تاثب اتنا ہے اور یہی بات تھی کہ لوگ جب بھی فضیلتِ علی کی بات آتی تھی تو لوگوں کی دلوں میں یہ خیال ہوتا تھا کہ بنی حاشب اپنی برطری جتلانا چاہتے ہیں ابو جہل نے جب اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تم رسول کی تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہو ان کو نبی کیوں نہیں مانتے تو ابو جہل کہتا ہے کہ ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ تمام باتوں میں برابر ہے تو نبوت بنی حاشب میں کیوں اور ہم یہ دیکھ دیں یزید ملعون نے اہلِ بیعت کو اپنے دربار میں دیکھ کر کیا کہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یہ تو بہانہ تھا حکومت حضل کرنے کا تو رسول کو خدشہ تھا کہ اگر میں ولاید علی کا اعلان کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے اپنے امزاد کو پروموٹ کیا ہے آگے بڑھایا ہے بنی حاشب کی پوری پری پلان سازی تھی حکومت پر قبضہ کرنے کی پست لوگوں کی سوچ ایسی ہوا کر دی ہے تو اللہ نے کہا گھبراو مت اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محبوظ رکھے گا اور پھر یہ بھی کہہ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے جو نہیں مانیں گے ان کو چھوڑ دیں اللہ کو ان سے کوئی سرکار نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا پہلی بات تو یہ کہ جو ہدایت نہ لینا جائے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی منکر ہیں وہ کافر ہوگئے وہ لوگ جن کو معلوم ہیں اور جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے کہ جن کو نہیں معلوم یا بات سمجھ بھی نہیں آرہی اس میں کچھ کتائی ہماری بھی ہوتی ہے تو ان اللہ علیہ دل قوم القافرین یہاں پر آ کر اس بات کو ہم واضح کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بھے آپ ولایت علی کو محبت علی کو منافقت اور ایمان کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کفر و بادل کا معرکہ بنا دیتے ہیں ولایت علی اگر فرض کر لیں نہ ہو تو کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علیہ دل قام القافرین کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دایت نہیں کرتا یعنی جو لوگ ولایت علی پر نہیں یقین کریں گے اللہ کو ان سے کوئی سکر سروکار نہیں اور اللہ کی سنت دبدیل نہیں ہوتی اللہ نے یہ کام پہلی مرتبہ نہیں یہ حکم پہلی مرتبہ نہیں یہ بات پہلی مرتبہ نہیں اس سے پہلے بھی کیا جب آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ پیش کیا انی جعلن فی الارد خلیفہ اور فرشتوں کو حکم دیا وَقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِسْجِدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اللہ ابلیس ابا مستقبرا وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا مستقبرا اور اس نے استقبار کیا اکبرا نہیں استقبرا اس نے اپنے آنکھ کو بڑا ظاہر کیا میں آدم سے بڑا ہوں یہ عمل کس کے برامر ہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ اور وہ کفار کافروں میں سے ہوں گیا یہ کفر کیا اس نے کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا چھٹے امام کے مطابق اس نے چار رکعت نماز دو ہزار سال میں پڑھی تھی اور پھر امام نے کہا کہ پتہ نہیں وہ اس دنیا کے سال تھے اس دنیا کے بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو آفر کی تھی پیشکش کی تھی تو آدم کے سجدے سے مجھے باز رکھ ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کسی نے تیری عبادت نہیں کیو گی تو اللہ نے کہا کہ مجھے تیری بنائیوی عبادت نہیں چاہیے اپنی بنائیوی عبادت چاہیے چنانچہ اگر تُو میرے ایک حکم کو بھی چھوٹا سمجھے گا تو گویا تُو نے مجھ کو چھوٹا سمجھا ایک حکم کو بھی غلط سمجھے گا تُو نے میری خدای پہ جسے کہتے ہیں کہ سوالیہ نشان بنایا اختلاف فرشتوں نے بھی کیا تھا اختلاف شیطان نے بھی کیا تھا فرق کیا تھا انہوں نے عدب والے لہجے میں اختلاف کیا اور وجہ پوچھی اور کہا کہ کیا ہم نانو نقدس و لاک کیا ہم تیری تسبیح کے لئے کافی نہیں تو کیوں بنا رہا ہے انسان کو پیدا کر رہا ہے اپنا بنا رہا ہے خلیفہ شیطان نے کیا کہا تھا نووے میں نہیں مانتا بالکل نہیں مانتا یہ مجھ سے کم تر ہے یہ مٹی سے بنایا میں آگ سے بناوں تو اللہ تعالیٰ نے اس احانت اس گستاخی کی سزا دی تو جو لوگ جانتے بوچھتے ولایت علی کے منکر ہیں تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں ہاں جس کو بات سمجھ میں نہیں آرہی اس کے لئے گنجائش موجود ہے بلکہ یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے عالم دین یا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ اپنے محلے میں ایک اہل سنت کے عالم سے ملتے جلتے رہتے تھے اور بڑے ان کے اخلاق سے متاثر تھے اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے پرخلوس آدمی ہیں یہ ہمارے مذہب حق میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے اس اسنہ میں ان کا اندقال ہو گیا اس اہل سنت عالم کو ہمارے شیعہ عالم دین نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور جنت اور ان کے ترمیان ایک شیشے کی دیوار ہے یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی ونڈو گلاسز ہوتی ہیں جس میں آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں جیسے کاغان کا ناران وغیرہ میں ایسے ہوتیلز ہیں جن میں بڑی بڑی دیواروں کی جگہ انہیں شیشے لگا دیئے تاکہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکے تو وہ عالم دین وہاں بیٹھے میں شیشے کی دیوار ہے اور جنت ہے اور سامنے کوئی صاحب بیٹھے میں اس طرح کی جیسے کوئی استاد اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اپنے شاگرد کو تو پوچھا یہ کون ہے یہ کیا معاملہ تو نے کہا کہ میں تمام امتحان میں پاس ہو گیا ولایت علی کا امتحان رہ گیا جس کی طرف متوجہ نہیں تھا اب یہ استاد مجھے ملا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہا ہے جب میں ولایت علی کو سمجھ نہیں ہوں گا تو پھر اس جنت میں جاؤں گا تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ پاتے اس میں خود ان کی کوتا ہی ماحول کا اثر کچھ ہماری کوتا ہی کہ ہم ان تک بات نہیں پہنچا پاتے تو ان کا ایک زمنی امتحان سپلیمنٹری اگزام لیا جائے گا جو جانبوجھ کے عمل نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا غلط ہے یہ حقیدہ تو ان کو جو ہے اللہ تعالی بغیر سپلیمنٹری اگزام کے ہی جہنم میں جھوک دے گا بارال جو جانبوجھ کر تسلیم نہیں کرے گا وہ کافروں میں سے ہو جائے گا اللہ کی رسول نے لوگوں کو ٹھہرایا اونٹوں کے بالان سے سٹیج تیار کروایا اور پھر سب سے پہلے خطبے کے شروع میں لوگوں کو اشارہ دیا کہ اب میری رخصتی کا وقت آگیا ہے اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو رخصت ہونے سے پہلے میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنا کام کر دیا کیا میں نے تعلیمِ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے امور کو تم تک پہنچا دیا اور امانت تم تک آگئی پہنچ گئی تو سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ آپ نے تمام چیزیں ہم تک پہنچا دی جب اللہ کے رسول نے ان سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن حجت تمام کرنے کے لئے کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ ہر بات پہنچا دی تو اب جو میں بات پہنچانے دا جا ہوں وہ بھی ایک بات ہے جو میری طرف سے نہیں اللہ ہی کی طرف سے ہے وہ مطلب میں پہنچانے جا رہا ہوں پھر لوگوں سے اس بات کو اس حکم کو اس عقیدے کو اس اعلان کو پہنچانے سے پہلے دلچسپ سوال کیا ایوہ الناس اول الناس بالمؤمنین انفسیم من انفسیم کہ من اول الناس کون ہیں لوگوں پر اولا بالمؤمنین من انفسیم ان کے نفوس سے زیادہ ان پر دیکھیں مجھ پر میرے نفس کا حق ہے مجھے پیاس لگی گی میں پانی پیوں گا مجھے بھوک لگی گی میں کھانا کھاؤں گا کپڑے پہنوں گا تذین کروں گا میں سو ہوں گا میں لوگوں سے ملوں گا جو کام کروں گا اپنی مرضی سے لیکن اسلام میں انسان اپنی مرضی سے نہیں رسول کی مرضی سے کام کرتا ہے کہ میں سو ہوں گا تو کب سو ہوں گا کب اٹھوں گا نماز کا وقت ہوگا تو میں نیند توڑ دوں گا میں کھاؤں گا لیکن رمضان آئیں گے تو نہیں کھاؤں گا دن میں کیونکہ رسول نے منع کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتلایئے تو رسول نے کہا ایک روایت میں ملتا ہے کہ رسول نے سورہ احضاب کیا نمبر چھے بڑی النبیو اول الناس بالمؤمنین من انفسن کہ نبی لوگوں پر ان کے نفوس سے زیادہ اولہ افضل ہے اور یہ جگہ ہے کہ رسول نے کہا کہ اللہ میرا رہبر اور مولا ہے اور میں تمہارا رہبر اور مولا ہوں جب یہ بات تسلیم کر لی لوگوں نے کہ آپ ہم پر ہمارے نفوس سے زیادہ اولہ ہیں سورہ احضاب آیت نمبر چھے النبیو اول الناس بالمؤمنین اور النبیو اولا بالمؤمنین من انفسن کہ لوگوں پر ان کے نفوس سے زیادہ اولہ نبی ہوتا ہے یعنی قرآن سے بھی بتلا دیا خود اپنے طرف سے بھی سمجھا دیا کہ میں ہوں اولہ تمہارے نفس پر تم سے زیادہ اور پھر کہا فمن کنتو مولا ہوں فہادہ علی المولا اس سے پہلے مولا علی کو پلیٹ فارم پر بلایا اسٹیج پر بلایا اپنے برابر کھڑا کیا صرف رسول اور علی اور کوئی نہیں کہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پھر علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کیا بتایا کہ دیکھو یہ میرے محفوظ ہاتھ نے جس سے دین تم تک پہنچا اور یہ علی کے ہاتھ نے جس کو میں نے دین منتقل کر دیا اللہم سلی علی اور پھر علی کو کہتے ہیں اتنا ملند کیا اتنا ملند کیا ایک روایت میں ہے کہ علی کے قدم زمین سے اٹھ گئے یعنی رسول کا بس نہ چلے تو وہ سورج تک پہنچا آسمان تک پہنچا دیں عرش تک پہنچا دیں علی کو اتنا اوپر اٹھایا جتنا اٹھا سکتے تھے جب اٹھایا تو آستین آپ کو معلوم ہے ایسے تو بٹن ہوتے ہیں آستینوں میں آج کل اگر اس طرح کی آستین ہے اور لوس آستین ہے جس کو ہم بیل سلیف کہتے ہیں آج کل تو وہ آستین نیچے چلی جائے گی تو آپ نے اکثر غور کیا ہوگا عورتیں تو چلیں ٹھیک ہے ہجاب کا مسئلہ ہے مرد بھی اگر کہیں بیٹا ہو اگر اس کے بٹن کھلے ہو تو فوراں متوجہ ہوتے آستین اگر پلٹ جائے تو فوراں آستین کو رول ڈاؤن کرے گا دامن اڑ دیا ہے تو فوراں دامن کو ٹھیک کرے گا ہنی ایک تہذیب یافتہ شخص کی نشانی ہے اپنے لباس کو درست رکھنا رسول اتنے ایکسائٹڈ تھے اتنے ایموشنل تھے اتنے جوش و جذبے میں تھے ان کو ہوش نہیں تھا کہ میرا لباس میری آستین کی در ہے جو اکثر آپ احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ان کی بغل کی سفیدی بغل کا نور بغل تک نظر آنے لگی ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا بس وہ چاہ رہے دے گا علی کو کس طرح بلند کر دوں اتنا بلند کر دوں کہ ایک لاکھ کے مجمع کے آخری شخص کو بھی نظر آ جائے اور اس میں بھی بس نہیں چلا دوسرا ہاتھ خالی تھا دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا ہادا لوگ کہہ سکتے ہیں میں علی نام کی تو بہت سارے لوگ موجود تھے کونسا علی تو اشارہ کر کے بتایا یہ والا علی وہ نہیں جو تمہارے درمیان علی عبداللہ عبدالرحمن نام کی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ والا علی فہذا علی یہ والا علی جو ہے وہ مولا ہے کس کس کا جس کا میں مولا اچھا آپشنل ہے زبردستی نہیں ہے لائک رائف الدین کمبلجن نہیں ہے اب آپ کہیں یہ کیا بات ہوں ٹھیک ہے بھے آپ نہ مانیں اگر علی کو مولا نہیں ماننے نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے آپ رسول کو بھی مولا نہیں مان رہے تو بس ٹھیک ہے جو رسول کو مولا مانتا ہے اسی کی مولائیت اسی کیلئے ہے علی کی مولائیت تو من كنتو مولا ہو فہذا علی مولا مہج جس کا مولا اس کا علی مولا اس سے یہ جملہ نہایت یہ خوبصورت لیکن اس جملے سے زیادہ خوبصورتی یا جسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگانے والی وہ دعا ہے جو رسول اللہ نے مولا علی کے حقб اسی وقت کی کب جب من كنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم والے من والا ہو اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھ وآل من آدھا ہو اور اس سے دشمنی رکھ جس سے علی دشمنی رکھے وآہب من آہبہو اور اس سے محبت کر جس سے علی محبت کرے وآہب غز من آہب غز ہو اور اس سے بغز رکھ جس سے علی بغز رکھے وانسر من نصرہ ہوں انس کی مدد کر جس کی علی مدد کرے واخذل من خزل اس کو چھوڑ دے جس کو علی چھوڑ دے اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی دعا جو سب سے بڑی دعا اور حیرت انگیز دعا کے آدمی سوچ بھی پڑ جائے اس طرح کی دعا کیسے کر دی اللہ کے رسول نے کہا ادرع الحق ما آہو ہے سدار اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے اب امار یاسر کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے جب رسول اللہ نے ان کو نصیت کی ہے امار یاسر جب دنیا کے لوگ ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو تم اس طرف جانا جہاں پر علی ہو تو کیا کہا ادرع الحق ما آہو ہے سدار اور اس کے بعد پیغام اتنا اہم تھا اللہ کے رسول نے تاقید کی اللہ فیاب لوگ الشاہدو غائب آگا ہو جاؤ کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے اپنے تک بات نہیں رہا اللہ کے رسول نے سٹریٹیجی ایسی اپنائی تھی کہ تین دن تک روکا رکھا تین دن کے بعد جب ایک لاکھ افراد اپنے گھر جائیں گے اگر ہر فرد کے گھر میں پانچ افراد بھی ہیں مکم از کم تو ایک لاکھ زرب پانچ پانچ لاکھ تک بات تین دن کے اندر پہنچ جائے گی اتنی تیزی سی تو ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور ووٹس اپ بھی اپنی بات نہیں پہنچاتے ہر جگہ ایک لیمٹ ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت دعا کی کہ حق کو اس طرف مور دینا جہاں علی مورے اب میعار خود حق نہیں ہے اب میعار خود علی ہے جو علی کریں گے وہ حق ہوگا جس طرح جو رسول نے کیا جب ہی تو رسول نے کہا کہ میں تمہارے نفس سے بھی تم پہ اولا ہوں تو اسی طرح من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا اور اس کے بعد جو شاہد ہے وہ غائب تک بات پہنچا دیں اس کے بعد اللہ کے رسول بقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھ کو اور علی مبارک بات دو دیکھیں یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھئی نعوذ باللہ شو مار رہے ہیں کہ بھئی ان کے کزن ان کے داماد ان کے بنی حاشم کے خانوادے بہت بڑی چیز بن گئے تو بھئی مجھے مبارک بات رسول اللہ نے کبھی نہیں اس طرح کا اظہار کیا کہ علی نے عمر بن عبدوت کو پچھاڑا مجھے مبارک بات دے ہو دیکھو یہ بنی حاشم کا چشم و شراغ میرا داماد میرا کزن اہد میں علی رہے قائم کبھی نہیں کہا مجھے مبارک بات دو خیبر میں نہیں کہا مجھے مبارک ایک فخر تھا رسول اللہ کو کہ مجھے اور علی مبارک بات دو اور اپنا امامہ جس کو ذہاک کہا جاتا ہے اپنا امامہ اتار کے علی کو پہنچایا مولا علی رسول اللہ کا امامہ پہن کر باہر نکلتے تھے اور لوگ کہا کرتے تھے دیکھو علی آگے زہاک پہنے میں دیکھو علی آگے رسول اللہ کا امامہ پہنے میں غدیر ان کو یاد آجاتا تھا اور لوگ بارے باری آگے علی کو بھی مبارک بات دیتے تھے اور رسول اللہ کو بھی جسے کہتے ہیں مبارک بات کرتے تھے اور نامی گرامی لوگوں نے سیلیبرٹیز نے تو سب سے پہلے ایک دو تین کتنے بھی ہو سب سے پہلے انہوں نے مبارک بات دی بخن بقن لکا یبنا عبی طالب ازبحتو و امسیتو مولائی و مولا کل مؤمنین و مؤمنہ مبارکو مبارکو ویلڈن ویلڈن بخن بخن ویلڈن شابش بہت اچھے بہت خوب مبارکو آپ کو کہ آپ یبنا عبی طالب علی بھی نہیں کہا یبنا عبی طالب یبنا عبی طالب کی بیٹے ازبحتو و امسیتو ہم نے اس حال میں صبح کی اس حال میں شام کی کہ آپ میرے مولائی و مولا کل مؤمنین و مؤمنہ تمام مومن اور مومنات کے مولا ہو گئے اب یہ جھوٹی مبارک بات تھی سچی مبارک بات تھی وہ الگ بات ہے ہمارے امام سے پوچھا گیا وہ کونسی ایسی شہادت ہے جو جھوٹی بھی ہوتی ہے تو بھی قبول کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ منافق کی شہادت منافق کی گواہی آپ کو قبول آپ نہیں کہہ سکتے تمہارے دل میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو جھوٹی بخخن بچا گئی ورنہ تو چونچ میں جھوٹی بخخن بچا گئی ورنہ تو چونچ میں کنکر لیے کھڑا تھا پرندہ غدیر میں اب ابھی کنکر لیے آئے تھے نا تو فوراں کنکری ڈال دی تھی اگر نہ کی تو انہیں اگر نہ کر دیتے تو پھر دیکھ لیتے مہجزہ تو ہاں کرنے ہی پڑی چیزیں کہتے ہیں اس کے بعد لوگ ایک ایک کر کے آئے اور علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی تین دن زہر سے باتیں عورتوں مردوں دونوں نے کی عورتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک برطن ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے اس میں جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور ادھر سے وہ عورت ہاتھ ڈالتی ہے کہ ہاتھ مس نہ ہو لیکن برطن ایک ہی ہوتا ہے تو عورتوں مردوں تمام لوگوں نے ایک لاکھ افراد تین زہری باتیں ٹائم تو لگے گا تمام لوگوں نے بیعت کی اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت رسول اللہ کے بہت مشہور جسے کہتے ہیں کہ شائر رسول جن کو کہا جاتا ہے وہ تھے اور بغیدہ ایک پوری نظم ایک منقبت لکھی ہے اس کے دو اشار میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ یہ جو اعلان ہے یہ کس تناظر میں کیا جا رہا ہے جس طرح آج کل لوگ اس کو کسی اور تناظر میں لے جاتے ہیں تو حسان بن ثابت کہ جو اشعار ہیں اس میں سے دو اشعار ایسے ہیں فقال لہو قم یا علی فانی راضیتوکا من بعدی اماما وہادیا پھر کہا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ بے شک میں راضی ہوں گیا اپنی بات تمہاری امامت اور تمہاری رہبری پر فقال لہو قم یا علی فانی راضیتوکا من بعدی امامک وہادیا فمن کنتو مولاہو فہذا ولیہو فکونو لہو اتباعو سنقا موالیا بس جس جس کا میں مولا اس کا یہ مولا اس کی اتباع کرو صدق دل سے جو تمہارا رہبر و رہنما ہے تو یہ بس منظر غدیر کا اب جیسے آپ کا معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے گوائی نہیں قبول کی بہت سے لوگوں نے اوپری دل سے مبارک بات دی کچھ لوگوں سے سبر نہ ہو سکا وہی ہم نے کہا نا کہ پرندہ چوچ میں پتھر لیے کنکر لیے کھڑا تھا حارض بن نومان فہری اچھا ابھی ٹھڑ جائیے جب یہ بات مکمل ہو گئی تو سورہ مائدہ ہی کی تیسری آیت اتری کونسی آیت اس آیت سے پہلے ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے من دینِ کم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ان سے نہ ڈروں مجھ سے ڈروں تیکھی پھر وہی کفر اور بطلان کا مسئلہ پھر وہی کفر کا فتوہ ہم نہیں لگا رہے خدا لگا رہا ہے خدا نے پہلے کہا آدم کو سجدہ کرو جس نے نہیں کیا فوراں کفر کا مسئلہ آگیا درپیش آگیا پھر اللہ اعلان کروایا ولایتِ علی کا اور پھر فوراں کہہ رہا ہے کچھ لوگ نہیں قبول کریں گے نو پرابلم اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقُوَمَ الْقَافِرِينَ اللَّهَ الْقَافِرُ پھر کفر کا مسئلہ آگیا کفر کا فتوہ آگیا اور پھر اللہ اللہ کہہ رہا ہے پھر کفر کا مسئلہ اللہ کہہ رہا ہے آج کی دن کفر تم سے مایوس ہو گئے ان سے نہ ڈرو اس سے ڈرو اس کے بعد آج کی دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اللہ کے رسول نے توحید کا پیغام تیرہ سال تک مکہ میں پہنچایا یہ آیت نہیں اتری اللہ یوم اکمل تو نبوت منوائی یہ آیت نہیں اتری اللہ یوم اکمل تو قیامت کا عقیدہ سمجھایا یہ آیت نہیں اتری مدینہ آئے نماز کا حکم آیا اللہ یوم اکمل تو نہیں ہوا روزہ شروع ہوا اس کے احکام اللہ یوم اکمل تو کی آیت نہیں اتری جہاد پھر حج کسی بھی موقع پر یہ گواہ تاریخ اور خوران بھی گواہ اس بات پر کبھی بھی اللہ یوم اکمل تو نہیں کہا گیا کہ آج دن مکمل ہو گیا حتیٰ کہ حجت الودا پر یہ آیت نہیں اتری کہ آج دن مکمل ہو گیا کیونکہ ایک اہم اعلان ہونے جا رہا تھا اہل سنت کی ہاں اس آیت کا شان نزول حجت الودا ہے کہ حجت الودا پر یہ آیت یہ آیت یہاں نازل ہوئی حجت الودا میں کوئی نیا قانون نہیں تھا جس پہ آپ کہیں میں اب مکمل ہو گیا یہ اس وقت نازل ہوئی تو اليوم اکمل تو لکم دینکم آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہو گیا وَأَدْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں ولایتِ علی ولایتِ علی بہت بڑی نعمت ہے ایک شخص چھٹے امام امام جعفرِ سادق کہتا ہے میں غریب ہوں مفلس ہوں مجھے کچھ دیجئے امام کہتے ہیں کہ تُو کیسے غریب ہے تُو بہت امیر ہے اس نے کہا کیسے کہ لیں کہ یہ بتا تیرباز ولایتِ علی ہے اس نے کہا ہے اس نے کہا اگر یہ ولایت میں تُس سے ہزاروں درم اور دینار کے بدلے مانگ لوں خرید لوں تو بیچے گا اس نے کہا نہیں کبھی نہیں بیچوں گا چاہے دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں تو امام نے کہا تو بس سب سے بڑی دولت یہی ولایت ہے تو وَأَدْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ یہی سب سے بڑی ایک شخص نے کہا یا امام دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو امام نے کہا تو جنت میں ہے یہ دعا کروا کہ جنت سے نہ نکالا جائے کیسے کہ لیں تیرے پاس ولایتِ علی نہیں کہ لیں ہے تو بس جس جس کی پاس ولایتِ علی ہے وہ جنت میں ہے آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ جنت سے نکالے جاؤ کچھ حرکتیں کرنے پر ماں بھی اپنے بچے کو کہتی نا چلو یہاں سے بھوٹو جاؤں یہاں سے یہ گندے پیار لے کے نہیں آنا آپ کا اپنا گھر آپ نے اپنا جسے کہتے ہیں کمرہ اور آپ کو نکالا جا رہا ہے تو کوئی ایسی نجاست لے کر نہیں آنا کوئی ایسا گناہ لے کے نہیں آنا جس کی پاسے نکالے جاؤں تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَوْدِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَتِي آج کے دن میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا اب تک اللہ ناراض تھا گیا ناراض نہیں تھا بس وہ سیٹسفائی نہیں تھا جیسے کہتے ہیں بیٹا کام کر کے لاؤ نہیں ابھی تھوڑا سا اس میں ہے کنجائش ہے اپنی ہنڈ رائٹن کو جاؤں دوبارہ کر کے لاؤ نہیں ابھی بھی غلطیاں ہیں میں نہیں بتا رہا لیکن جاؤں دوبارہ جب وہ کمپلیٹ کا پمکتے ہیں ہاں اب میں تم سے ہیپی اب تمہارا انام حاضر تو اب اللہ تعالی راضی ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی شخص کتنی نمازیں پڑھ لے کتنے روزیں رکھ لے کتنے حج کر رہے اگر ملایت یہ لیے کہ بغیر آیا تو اللہ راضی نہیں ہوگا اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ عیسائی ہیں یہ یہودی ہیں یہ ہندو ہیں یہ ملہدے ہیں ماشاءاللہ لیکن بڑے اچھے اخلاق کے ہیں تو کیا یہ دوزق میں جائیں گے اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام کے بغیر کوئی بھی بات قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے دین اب لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے تانہ دیں گے آپ کو ایک ملہد ایک عیسائی ایک یہودی کون سا اسلام شیعہ اسلام سنی اسلام بریلوی دوبندی اہلِ حدیث وہابی کون سا اسلام سعودی برانڈ ایران برانڈ افغانستان برانڈ کون سب ہم کہیں گے غدیری برانڈ وَرَوْدِدُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ ادینَةَ وہ اسلام جس سے اللہ راضی ہوا کس اسلام سے اللہ راضی ہوا جب اس نے نعمتِ تمام کی کب نعمتِ تمام کی جب ولایتِ علی تو جس گروہ جس مقدب جس فرقی کے پاس ولایتِ علی کا عقیدہ ہے بس وہی اسلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اسلام ہے باقی اپنی اپنی مرضی کے اسلام ہے ہم جو ہے حارث بن نومان فہری آتا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے چیلنج کرتا ہے وہی شیطان والی حرکت اور کہتا ہے محمد تم نے کہا خدا کو مانو تم نے خدا کو مانا تم نے کہا مجھ کو نبی مانو ہم نے نبی تسلیم کیا تم نے کہا قیامت بے عقیدہ رکھو ہم نے قیامت بے عقیدہ رکھا تم نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی تم نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا تم نے کہا جہاد کرو ہم نے تلواریں نکال لیں تم نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا اب تم اپنے امزاد کو ہماری گردنوں پر مسلط کر کے جا رہے ہو دیکھیں وہی انداز نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یہ تو بنی ہاشن کا ڈراما تھا حکومت حضر کرنے کے لئے تو حریص بن نمان فریق کیا کہتا ہے اب تم اپنے امزاد کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہے ہو رسول اللہ نے بہت نرمی سے جواب دیا یہ میرا نہیں اللہ کا حکومت اب وہ تنزیہ مسکرات کے ساتھ ہستا ہے اور اپنی گھوڑے کی طرف پلڑ کر کہتا ہے اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ابھی اسی وقت مجھ پر عذاب نازل کر کہتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا اس کے سر پہ لگا اور اس کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے زمین میں چلا گیا اور حریص بن نمان فریق دو ٹکڑے ہو کر جہانم واصل ہوا بالکل اسی طرح جس طرح علی کی تلوار کسی کے دشمن کے سر پہ لگتی تو اس کے دو ٹکڑے کر دیتی میں کہوں یا اللہ یہ سزا دینے میں شباحت کیسی تو کچھ نہیں جواب آئے خدا اور خدا کا علی ان کی سزا بھی ایک جیسی ہوتی ہے ہاں بس فرق یہ ہے کہ علی میرے دشمن کو تو دو ٹکڑے کرے گا اور تیرے دشمن کو میں دو ٹکڑے کروں گا اللہ صلی اللہ تو یہ وہی انجام حریظ بن نومان فریقہ جو شیطان کا انجام اور اس کے لیے جو آیت اتری اس میں بھی پھر کفر کا پہاڑا سَأَلَا سَائِلٌ بِعَذَابِيُنْ وَاقِهِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُوْ دَافِهِ سَأَلَا سَائِلٌ بِعَذَابِيُنْ وَاقِهِ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا لِلْكَافِرِينَ جو کفار کے لیے تھا لَيْسَ لَهُوْ دَافِهِ اور اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہیں تھا پھر کفر بیچ میں آگیا کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے اور مو موڑے اور رسول کی نبوت پر شک کرے وہ کافر ہے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُوْ دَافِهِ اور جب اللہ تعالیٰ کفار بے عذاب بیجنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس سے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ایک درود پردے محمد والے مانگنے یہ احوان تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آیت نمبر 3 سورہ معارش کی آیت نمبر 1 اور 2 کے پس منظر میں اب حوالہ جانت مختصرا ویسے تو ماشاءاللہ اب بہت سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ کہاں تھا اور اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو بہت چھبایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ عبدالحسین امینی کو ان کے درجات کو بلند کرے کروٹ کروٹ نصیب کرے ان کو جنت اور اہلی بیت کا پڑوس ان کو عطا فرمائے کہ انہوں نے کتنی محنت سے حوالہ جانت کو اکھٹا کیا عبدالحسین امینی کی الغدیر نامی کتاب جو بیس جلدوں پر مشتمل ہے جس کو چالیس سال کی محنت شاقہ کے بعد انہوں نے لکھا روزانہ سترہ سترہ گھنٹے لوگ دنیا نہیں کماتے سترہ گھنٹے روزانہ کام کر کے جتنا دیوانہ وار جنت کمائی ہے عبدالحسین امینی سترہ سترہ گھنٹے کام کر کے دس ہزار کتابوں کو صفہ با صفہ ستر با ستر لفظ با لفظ حرف با حرف پڑھائے اور ایک لاکھ کتابوں کے ریفرنسز جمع کی ہیں گیارہ ملکہ سفر کی ہیں اور سفر بھی ایسے کہ صرف فوکس کتاب ہمارے تو پریزیڈنٹ بھی انڈیا جائیں تو پہلے اپنی بیگم کے ساتھ تاج محل کے سامنے تصمیر کچھ بایا کسی نے پوچھا آپ تاج محل گئے تھے کہلیں گے نہیں میں تو روزانہ لیبریڈی جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا جن جوتوں میں گئے تھے وہ جوتے بیسے ہی پھٹے پرانے واپس ہیں کوئی نئے جوتے نہیں لیے موسم کیسے تھا کہلیں گے مجھے نہیں معلوم میں نے کبھی غوری نہیں کیا موسم پر یہ تھی دین کی طلب اور تڑپ اور ہمیں شوقی نہیں ہے بیس جلدیں پہلی جلد پڑھ لیں اردو میں دستیاب ہے جس میں سارے ریفرنسز موجود ہیں لیکن آج کل کی امت کو ٹک ٹاک اور سناک ویڈیو سے فرصد ملے ایک ایک ڈیرڈ منٹ کی ویڈیو ہمیں مل لیا ہے تو وہ ہم پڑھ لیں گے اب ایک ڈیرڈ منٹ میں تو کوئی فنی ویڈیو کلپ ہی آسکتی ہے کوئی مسخرہ پن ہی آپ کے ساتھ آسکتا ہے کوئی حدیث کوئی جسے کہتے ہیں کہ اہم بات تو نہیں پہنچائی جا سکتی بارال تو عبدالحسین ہم امینیق صاحب کا تھوڑا سا ہم وہ بھی کروا دیں مقام و مرتبہ کے حوالے سے تعارف کہ ان کے مرنے کے بعد بھر کے ان کو پلا رہے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے تو ساقیئے کوسر پیالا جس سے وہ پلا رہے تھے وہ رکھ دیتے ہیں اب ایک دم سے یہ گھبرا جاتے ہیں کہ خیریت مولا مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوگی میں نے تو آپ کے لئے کتاب لکھی مولا نے کہا اسی لئے تو جام رکھ دیا تم تو اس غابل ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سہراب کروں اور پھر اپنے ہاتھوں کو پیالا بنا کر عبدالحسین امینی کو سہراب کی بہت امبارسمنٹ ہوتی ہے آدمی رگرٹ کرتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی ایسی گزار دی عبدالحسین امینی کی کیا قدر و منزلت تو اگر آپ ان کی کتاب کے سواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو علماء حضرات نبیوں کا اور ان کے ولیوں کا ایسا دل رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے سواب میں شریک ہوں لو اتنا مختصر سا عمل انہوں نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ ضرورت بڑھیں تعجیلِ مہدی زہورِ مہدی کی دعا ضرور کریں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو میں اپنے کتاب کے سواب میں شامل کروں گا اللہم سنے اللہم اگر ہم بات کریں راویوں کی تو اصحاب رسول میں ایک سو دس صحابہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے ایک سو دس صحابہ سے مروی ہے یہ روایت فقط عبداللہ نام کے دس صحابہ ہیں تعبائین کی بات کریں جو اصحاب کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ایٹی فور چوراسی تعبائین نے اس روایت کو نقل کیا ہے علماء کی بات کریں تین سو ساٹھ علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دیئے مؤلفین کی بات کریں تو چھبیس ٹونٹی سکس مؤلفین نے اس پر بقائدہ ایکسکلوسیولی کتاب لکھی ہے حدیث کی کتابوں کے نام کی اگر ہم بات کریں مختصرا صحیح مسلم نسائی ترمزی مستدرک لس صحیحین مصند امام احمد حمل اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے ابن جریر تبری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی لکھیوی کتاب تاریخ تبری جتنے بھی تاریخ دان آئے وہ تاریخ تبری پڑھے بغیر تاریخ نہ لکھ سکے ان کے کتابوں میں کہیں نہ کہیں تاریخ تبری کا کوئی ریفرنس موجود ہوتا تھا ہمارے یہاں بہت ساری باتیں تاریخ تبری سے ثابت کی جاتی ہیں اتفاق کے بات یہ ہے غدیر خم کا واقعہ تاریخ تبری میں نہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعہ تھا ہی نہیں جب ان کو احساس ہوا ابن جریر تبری کو کہ اتنا بڑا اہم واقعہ میں نے اوورلک کر دیا اگنور کر دیا مجھ تک نہیں پہنچا تو انہوں نے تفصیلات جمع کی اور پھر کتاب چاہ نہیں پوری کتاب الولایہ کے نام سے غدیر خم پر لکھی ابن جریر تبری نے اگر کوئی آپ سے کہیں کہ آپ بڑا ریفرنس دیتے ہیں ابن جریر تبری کا تاریخ تبری کا ان کی کتاب میں تو نہیں آٹھ جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اس میں تو نہیں ہے یہ واقعہ تو آپ بتائیں گا الولایہ نامی کتاب جو ان کی الگ سے ایکسکلوسیلی ان تبری موجود ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے عبداللہ حسین امینی کا تذکرہ ہو گیا لیکن ایک صاحب کا اور تذکرہ اگر نہ کریں تو نائنصافی ہوگی اور وہ ہیں سید حامد حسین لکھنوی لکھنو کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے ابقات الانوار نامی کتاب لکھی چھے جلدوں پر مشتمل سید حامد حسین لکھنوی ابقات الانوار عین سے ابقات الانوار نامی کتاب لکھی جو جواب تھی باب امامت کا جو باب امامت موجود ہے کتاب توفہ اثنہ آشری میں جس کو انسیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اہل تشیعوں کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب توفہ اثنہ شیع انسیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو شیعوں کے خلاف کوئی مواد تلاش کرنا ہوں تو توفہ اثنہ شری پڑھئے تو کمزور دل کے یا کمزور کم معلومات کے شیع بھی نہ پڑھیں اس کتاب کو تو برحال اس کتاب کے بھی جسے کہتے ہیں کہ جوابات آئے بلکہ ایک کتاب ایک چپٹر جس کا نام باب امامت تھا اس پر حامد حسین لکنوی نے چھ جلدوں پر مشتمل کتاب باب امامت پر لکھی ابغاد الانوار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ایک حدیث نہیں مل رہی تھی وہ جگہ جگہ گئے پتا چلا کہ فلاع علم اہل سنت ان کے پاس ہیں جب ان کے پاس گیا ان سے کہا کہ یہ کتاب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے بدلے میں آپ کو خطیر رقم دینے کے لیے تیار ہوں پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک رات کے لیے دے دیں اپنے گھر میں صرف دیکھنے کے لیے دے دیں میں نقل کر لوں وہ حدیث اس کے بدلے میں میں پھر انہوں نے پیسے بتانا شروع کیے بولی لگانا شروع کی لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار نے پھر آخر میں یہ کہا کہ میں آپ کا غلام بن کے ایک سال تک رہنے کے لیے تیار ہوں پتہ رہے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارے علماء تھے جن کی اتنی محنت تھی جن کو ہم اوورلک کر دیتے ہیں کہ بھئی فتوے ہم خود دے لیتے ہیں اب ہم خود پڑھ سکتے ہیں یا ہم کو فرصت ہی نہیں ہے مثلا تو یہ وہ لوگ تھے اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست تھے پارل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تھا یہ اعلان مولا کا تھا اور سرپرست کے معنیوں میں تھا دوستی کے معنیوں میں نہیں تھا اب اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں حوالہ جات کے بعد کہ یہ واقعہ یہ اعلان فقط دوستی کے حوالے سے تھا یا سرپرستی مولایت حاکمیت کے حوالے سے تھا ایک درود پردے محمد والے محمد اللہم صلی اللہم میں اس پہ دیکھیں تین طریقوں سے اتراز کیا جاتا ہے ایک تو اتراز ہے انکار واقعی یعنی واقعہ کا انکار کہ یہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا کچھ ہم تو نہیں مانتے اب اس انکار واقعی کے ماننے والے بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ بارحال لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے سہی مسلم ترمیزی نسائی مستدرک مشتاک مشکات دیگر کتابوں میں یہ کتاب حوالہ جات موجود ہے لوگوں نے مان لیا اب جو لوگ کرتے ہیں جو آپ ٹی وی اور دیگر جگہوں پر پلیٹ فارمز پر سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کہ مولا بمعین دوست کی ہے اب اس کا جواب سننیجیے کیا ہے نمبر ایک اگر آپ رسول اللہ کا خدبہ سنیں اور شروعات جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیا تھی شروعات کون ہے جو مومنین کے نفس پر ان سے زیادہ اولا ہے تو دوست تو نہیں کہا کون ہے جو مومنین کے نفس سے زیادہ ان کا دوست ہے اولا کا لفظ استعمال کیا ابھی انجینئر مرزا محمد علی کی ویڈیو آئی ہے اس نے صاف کہا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ مولا ہے وہ سور احضاب آیت نمبر چھے کے مطابق ہے نبی اولا ہے لوگوں پر ان کے نفس سے زیادہ تو اولا کا مطلب بمانے مولا ہے اور پھر خود اس نے اعتراف کیا کہ مولانا تاریخ جمیل نے جب مولا کہا تو لوگوں نے شور مچا دیا حالانکہ یہ مولا کا لفظ سور احضاب میں نبی کے لئے استعمال ہوا ہے اور نبی نے علی کے لئے استعمال کیا نمبر ایک بات نمبر دو یعیو رسولو آیاء بلغ اگر آپ پڑھیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچا ہے گرے رسالتِ کار انجام نہ دی اس میں کون سے ایسا وہ ہیں کہ اگر علی کی دوستی کا اعلان نہ ہوا تو کوئی دین کا کوئی پیغامی نہ پہنچا ہاں اگر ہم سرپرستِ عالی حاکمیت جانشینی کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانشین جو ہے سرپرست جو ہے وہ حاکم جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے پھر نمبر تین علی عامہ اکمل تو آئی دین مکمل ہو گیا تو کونسی نہیں بات تھی جب دین مکمل ہوا یہی ایک نہیں بات تھی اس سے پہلے یہ اعلان اس طرح ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوا پھر سائلہ سائلون بے عذابیوں واقع کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا کیوں عذاب مانگا کس بنیاد بردہ کہ وہ محترس نہ کہ آپ علی کو ہماری گردنوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں تو دوستی والا معاملہ نہیں تھا کہ جو اعتراض کرنے آیا دوستی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا حاکمیت پر اس کو اعتراض تھا نمبر پانچ اگر آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا جب مدینہ آئے ہجرت کر کے اور ایک مرتبہ نہیں دو مواقع پر بھائی بنایا تو اس وقت تو علی عامہ اکمل تو نہیں آئی یا مولا کا لفظ یہ ہے اسی کہتے ہیں نہیں استعمال ہوا اس کے بعد چھٹے نمبر پر اتنا احتمام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن گئے تھے تو وہاں پر علی اور اصحاب میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ علی بھائی دوستوں کی طرح ہیں جس طرح میں تمہارا دوست ہوں اس طرح علی بھی دوست ہے تو مجھے بتائیے خاندان مجھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا چار لوگوں کے سامنے اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے ایک کونے میں کمرے میں جا کے خفیہ طور پر صلاح کروا دی جاتی ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا ہے تو اتنا احتمام تپتی دھوپ میں اتنے لوگوں کے سامنے جس میں سے لاکھوں لوگوں میں سے 99 فیصد لوگوں کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اس معاملے سے پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جب دوست بنایا جائے گا علی کو تو علی مردوں کے دوست سمجھ میں آتا ہے عورتوں کے بھی دوست مطلب یہ کوئی نیویورک میں کوئی اعلان ہو رہا ہے کوئی مطلب لندن میں اعلان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے دین کو تماشے بنایا ہے مردوں کی تو دوست سمجھ میں آنا ہے لیکن عورتوں کے بھی دوست مرد تو مبارک بات دے رہے ہیں اور عورت بھی عورت یہ کہے علی آپ میرے دوست بن گئے ویلڈن بہت اچھے بہت خوب مطلب یہ آپ سوچیں ذرا ہاں سرپرست بن گئے میرے حاکم بن گئے میرے مولا بن گئے میرے مولا بن گئے ولی بن گئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھا مبارک بات دی جارہی ہے کس کو علی کو علی کو کیوں جہت دی جارہی ہے اگر علی کسی کے دوست ہیں تو دونوں کو مبارک بات دی جارہی ہے بھئی آپ کو بھی مبارک بات دی جارہی ہے دلہ دلہ ان کو مثلا مبارک بات دی جارہی ہے یا دو بھائیوں کو مبارک بات دی جارہی ہے دو دوستوں کو دونوں کو دینی جائی ہے مبارک بات لیکن صرف علی کو دی گا رہی ہے اور کسی کو نہیں دی بلکہ سب مل کر علی کو اور مبارک بات دینے والے بھی کیا کہہ رہے ہیں بخن بخن یبنا ابی طالب بخن بخن امیر المؤمنین کہہ کر مبارک بات دے رہے یہ کہہ گے نہیں کہ آپ میرے دوست بن گئے اچھا چلیں یہ بھی بات قابل کو آگے چلیں بیعت کی جاری ہے بیعت دوست کی بیعت کیا بھی کی جاتی ہے میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں بیعت ہمیشہ اپنے سے عالی افضل بہتر شخص کی جاتی ہے نبی ہو ولی ہو جانشین ہو سپیسالار ہو گورنر ہو کسی بڑے کی بیعت کی جاتی ہے نہ کہ اپنے برابر کے فرد کی پھر اشعار حسان بن ثابت کیا بھی آپ پر سامنے پڑے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو اٹھایا اور اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم حادی ہو تم مولا ہو تم ولی ہو یہ الفاظ دوستی میں دلالت نہیں کرتے پھر اس کے بعد انکار کرنے والے ایک تو انکاریں واقعی ہو گیا کہ واقعی کا انکار اب اس کے انکار کرنے والے بہت کم رہ گئے انکاریں حصی یعنی آپ مس انٹرپریٹ کریں تعویل کریں کبھی اس کا مطلب دوست ہے کچھ اور نہیں اس کا بھی جواب آپ کو مل گیا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جب اس کا بھی جواب ان کو نہیں بن پڑتا کیا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا خود غور کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد اتنے سارے لوگ ایک لاکھ کا مجموع وہ منگر ہو جائے منحریف ہو جائے اور علی کو اپنے ولی نہ مانے یہ کیسے ممکن ہے ناؤزباللہ آپ رسول پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رسول ناکام ہو گئے رسول فیل ہو گئے بھئی ممتہن استاد اچھی طرح پڑھائے اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو کیا استاد فیل ہوا اسٹوڈنٹ فیل ہوا اب اس کا جواب سنیے گراؤنڈ ریالیٹی کی ہم بات کر لیں یہ انکار اقلی کا جواب کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اقل سے سوچیں اتنے سارے لوگ رسول سے کیسے منحریف کس طرح گبرا ہو جائیں گے نمبر ایک گراؤنڈ ریالیٹی کے حمالے سے جواب ایک لاکھ کا مجموع تھا لیکن چھانوے ہزار نائنٹی سکس تھاؤزنڈ آؤٹ آف مدینہ کے لوگ تھے آؤٹ آف اسٹیشن جو چلے گئے جو واپس نہیں آئے جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سقیفہ برپا ہوا شہادت کے بعد کیا مدینہ میں واقعات ہوئے چار ہزار لوگ رہ گئے ان چار ہزار میں سے دو ہزار آزاد تھے دو ہزار غلام تھے تو غلاموں کی آپ کی معلوم ہے آپ کا گھر کا نوکر چاکر ماسی اس کی کیا حصیت ہے ووٹ ڈالنے کے حمالے سے دو ہزار آزاد میں بھی وہ لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے اپنے قبائلی تاثر کی وجہ سے اپنے قبائلی سرداروں کی بات ماننے پر مجبور دے جس طرح ہمارے زمیندار ابھی آپ نے سنا ہوگا انٹیئر سید میں ایک زمیندار نے پانی بند کر دیا گاؤں کا کہ لوگوں نے اس کے نامزد امیدوار کو ووٹ نہیں دیا تو جس طرح پاکستان میں سنتکار ہے سیٹ ہے زمیندار ہے فیوڈل ہے اس کے کہنے پر ووٹ دیا جاتا ہے ہزار دس ہزار عبادی کا گاؤں ہے اور وہ اس کے مطابق دے گا اسی طرح ان دو ہزار میں بھی وہی لوگ شامل تھے اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کون ہے جلسوں میں کون ہے اور پرسی پہ کون بیٹھا وایا ملکل آنکھوں کے سامنے دھول جھوکی جاری ہے اور لوگ چپ چاپ خاموش تماشائی ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی حال تھا جسے کہتے ہیں اتنی طاقت نہیں تھی افرادی قوت نہیں تھی کہ لوگ مقابلہ کر دے ایک تو یہ جواب دوسرا یہ جواب کیا رسول اللہ کی زندگی میں لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی سورہ آل امران آیت نمبر 153 از تسعدونہ وَلَا تَلْعُونَ عَلَا أَحَدِو وَالرَّسُولُونَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ جب تم پہاڑی پر چڑے چلے جا رہے تھے وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کب عَلَا أَحَدِو غَضْوَى عُود جنگِ عُود کے دن کہ جب علی اور چند افراد بس رہے گئے تھے لَا فَتَعِ اللَّا عَلِي لَا صَحِفِ اللَّا صُفِقَار تو کیا اکثریت میدانِ جنگ چھوڑ کے نہیں چلی گئی اب آپ کہیں گے بھئی یہ تو ابتدائی دور کی باتیں ہیں دوسری جنگ تھی تھوڑے سے لوگ تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے اگر افراد افری نفسہ نفسی ہو گئی تتر بتر لوگ ہو گئے تو آپ اس بات کو بڑھاں کیوں رہے ہیں یہ کیوں انزام دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ آگے اکثریت جو ہے رسول کو چھوڑ کے چلی گئے آئیے غزوِ حنین کی طرف سورة عبا آیت نمبر پچیس ٹرنٹی فائف لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِرَتِمْ وَعَجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَعْءُ وَذَقَدْ عَلَيْكُمُ الْحَرْضُ بِمَا رَخُبَدْ ثُمَّا وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اذا عجبت لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَسِرَتِمْ وَجَمَا حُنین یاد کرو بہترے مقامبر اللہ نے تمہاری مدد کی ہیں اور غزوِ حنین میں غزوِ عُوت کا تذکر ہے یا غزوِ حنین کا اذا عجبت کم کسرت کم جب تمہیں غرہ دا گھمن دا اپنی کسرت بے فَلَمْ تُغْنِ شَعْءُ وَذَقَدْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ لیکن یہ گھمن یہ کسرت تمہارے کسی کام نہ آئی وَذَقَدْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ اور زمین باوجود وسعد کے بِمَا رَخُبَدْ تم پر تنگ ہو گئی ثُمَّا وَاللَّئِ تُمْ مُدْبِرِينَ اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے غزوِ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے جس میں دس ہزار مسلمانوں کی فوج تھی جس پر ایک صحاب نے کہا تھا آج تو ہم جنگ ضرور جیتیں گے کیونکہ ہم کسرت میں ہیں تو کسرت میں تھے جیتنے کی پوزیشن میں تھے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے عبداللہ ابن عباس تاریخِ تبری میں یہ بات موجود ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ آخرہ والی آیت نہیں سمجھی تھی کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں میں نے یہ آیت غزوِ حُنیل کے دن سمجھی کہ جب رسول کو چھوڑ کے لو غزوِ اوہد میں رسول کو چھوڑ کے کہیں سورِ عالِ عمران آیت نمبر من ففٹی تری یاد رکھیں اگر کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی سب سے آخری سوال ہے اشکال ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کثیر داداد لوگوں کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو جب لوگ زندہ رسول کو غزوِ اوہد غزوِ حُنیل میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو رسول کے مرنے کے بعد رسول کی نافرمانی منافقین یا کچھے دل کے لوگ کچھے ایمان کے لوگ اے رابی یہ نہیں کر سکتے غزوِ حُنیل میں زندہ حالت میں کثرت میں یہ کام کر چکے ہیں تو ایک لاکھ میں سے زیادہ تر لوگوں نے حالانکہ ویسے ہم نے بتان گیا گراؤنڈ ریالٹی میں اکثریت کو معلوم ہی نہیں تھا یا وہ انڈر دا پریشر تھے جیسے کہتے ہیں تو غزوِ حُنیل اور غزوِ غزوِ حُنیل میں ایسا ہو چکے ہیں اور دوسری بات یہ اب آپ کہیں نہیں یہ تو آخری رسول تھے دوسری بات یہ کیا رسول اللہ سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اپنے نبی کی نافرمانی کی ہو کن لوگوں کی بات ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن لوگوں نے نبوت کا انکار کیا نبی کا انکار نہیں جن لوگوں نے نبی کو نبی مانا اور اس کے بعد نبی سے منحرف ہو گئے تین بڑی مثالیں تین مشہور پیغمبر کی آپ کو بھی معلوم حضرت نوح علیہ السلام کتنے لوگ ایمان لائے دوسر چالیس جب نوح علیہ السلام کی پاس آ رہے اور کہا کہ بھئی آپ کچھ کیجئے ہم تنگ آ گئے ہیں لوگوں کی ظلم سے کیا کریں اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ کشتی بلائیں ان کو کہو کہ کھجور کے درخ لگائیں اور کھجور لے کر آئیں یعنی ایک سال کھجور کا درخ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے یعنی ایک سال بعد آئیں اب یہ پریشان دہو میں یہ کیا معاملہ ہے سب کچھ ہو گیا آٹھ سو سال میں ان کو تبلیغ کی اور نو سو سال جیسے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں لگے تو نو سو سال یا پانس سال یا چار سو سال جیسے جیسے لوگ ایمان لائے وہ ظلم سے رہے تھے بات تو عجیب تھے کہ ایک سال اور خیر یہ چلے گئے کھجور لے کر آئے ایک سال بعد اللہ نے کہا نو علیہ السلام کو ان کو کہو کہ ایک سال اور اب دو سو چالیس میں سے اسی افراد بھپر گئے یہ کیا بات ہے یہ کیا ڈرام ہے اتنے عرصے ہم نے ظلم و ستم سہا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ایک سال بھی ہم آگئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کور سال ہم تو نہیں مان رہے آپ کی بات آپ تو خوامہ قائمے ہمیں پریشان کر رہے ہیں اسی افراد ڈلیٹ بغاوت نو کانفیڈنس ووٹ جسے ہم کہتے ہیں باہر اب باقی کہے کتنے مجھے ہیں ون سکسٹی اب یہ باپس آئے ایک خجور لے کے اللہ نے حکم دیا ایک سال اور اور خجور جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں امام پتنی کب آئیں گے ناؤں زب اللہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک ازمائش ہے اب اسیے لوگ اور منعرف ہو گئے کہ بھئی ایک سال تو برداشت کر لیا اب دوسرے سال پھر برداشت کر رہے یہ ہم تو نہیں مان رہے اب کتنے لوگ رہ گئے اسی دو سو چالیس میں کتنے رہ گئے اسی ون تھرڈ یہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے جب ہی نو علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کامیاب نہیں کہا جاتا کشتی میں سوار ہونے والوں کو کامیاب کہا جاتا اور اسی لئے اہلِ بیعت کو سفینہ نو سے تشبیدی ہے نو سے نہیں نو بر ایمان دو سو چالیس لائے نو کی کشتی میں اسی ون تھرڈ لوگ شمار ہوئے من رکبہ نجا ومن تخلفہ غریقہ کہ جو سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا نجا نجات نہیں گئی من ومن تخلفہ جس نے خلاف کیا اور مو گردانی رو گردانی کی وہ غرق ہو گیا ایک تہائی صلاة مستقیم میں رہیں دو تہائی منحر موسیٰ علیہ السلام کی مثال کتنے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل عبور کیا چھے لاکھ افراد نے اپنے آنکھوں سے فیرون کو اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا مجزان دیکھے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ذرا اللہ سے ملاقات کرنی ہے تیس دن کے لیے میں آ جاتا ہوں تیس دن سے پہتیس اٹیس میں دن سبر کا پیمانہ لبریز ہوا سامری نے بچھلا بنایا اس میں آواز ڈالی اور لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا دیا سامری کو نبی بنا دیا آنکہ سامری کو خدا بنانا چاہیے بچھڑے کو نبی انہیں جانور کو خدا بنا دیا اور انسان کو بارل موسیٰ علیہ السلام آئی تو دیکھا کسیر تعداد منحریف ہو گئی کتنی تعداد منحریف ہوئی آپ کو معلوم ہے چھے لاکھ میں سے ساڑھے پانچ لاکھ اپنی آنگوں سے فیرون کو ہر خود دوا دیکھا تھا ان لوگوں نے اور بچھڑے کو خدا بنا ڈالا چالیس دن میں فقط چالیس دن میں کہ ہم تو چودہ سو سال گزر چکے سو پھر وہی بات ون تھرڈ سے بھی کم لوگ موسیٰ پہ ایمان لانے والے رہ گئے حالانکہ اللہ چاہتا تو نیل کروس کرنے کے بعد فیصلہ کر دیتا کہ تم جنتی لیکن ابھی ایک پیغام ایک جسے کہتے ہیں کہ غیبت کا امتحان باقی تھا جس غیبت کی امتحان سے ہم گزر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آخری دن بارہ افراد تھے ان کے پاس جو ایمان لائیتے ہیں ہواری جن کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان بارہ میں سے فقط چار لوگ میری تعلیمات پر قائم رہیں گے اور وہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بنائی ہوئے جانشین شمعون کی پیروی کریں گے اور پھر وہ ہی ہوا آٹھ افراد منعرف ہوں گے چار افراد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر باقی رہے کون لوگ جو ان کے بنائی ہوئے جانشین شمعون کی پیروی کرتے تھے تو کتنے لوگ منعرف ہوئے ٹو دھرڈ کتنے لوگ نجات بائے ون دھرڈ نو علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ ون دھرڈ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے ایمان لانے والے نہیں نجات پانے والے بسم اللہ بہت سے لوگوں کی اچھی ہو سکتی ہے اختتام دیکھنا چاہیے انسان کافر پیدا ہوتا مسلمان مرتا ہے نجاتی آفتہ مسلمان پیدا ہو کافر مرے نہ کام موسیٰ علیہ السلام نو نو علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ ون دھرڈ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والے لوگ لیس دن ون دھرڈ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نجات پانے والے لوگ لیس دن ون دھرڈ ایمان لانے والے لوگ اس سے زیادہ دے لیکن نجات پانے والے لوگ اسی طرح آج کل کے مسلمان ویکی پیڈیا کے مطابق ایک عرب سو کروڑ ہیں اس سو کروڑ میں اہل تشیع کی تعداد ون تھرڈ ٹو تھرڈ ان لوگوں کی جو علی کی ولایت پر یقین نہیں رکھتے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ مسلمانوں میں نجاز یافتہ طبقہ کونسا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے گے رسول پر لانے والا کافر ہم یہ کہیں گے رسول اور علی دونوں پر ایمان لانے والا اس طرح کہ دونوں کو مولا کہتا ہو یہ نہیں کہتا ہو کہ جس طرح رسول میرے دوست جن لوگوں نے دوست سمجھا جن لوگوں نے انسان عام انسان سنجھا ناؤزباللہ غلطیوں سے پر ان کی بات نہیں ہو رہی جن لوگوں نے رسول کو رسول جانا مولا جانا اسی معینوں میں جن معینوں میں رسول کے مراد تھے انہی لوگوں نے علی کو مولا جانا تب وہ کامیاب ہو گئے جس طرح موسیٰ پر ایمان لانے والے عیسیٰ پر ایمان لانے والے اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے آخر میں اس شیر بر اپنی گفتگو کا اختدام ساچے میں مودد کے جو شخص نہ ڈھلے گا ساچے میں مودد کے جو شخص نہ ڈھلے گا وہ تاب عبد آتش دوزخ میں رہے گا رکھ جیب میں تو عشق علی کا ذر خالص سکہ یہی بازار قیامت میں چلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قید غدیر کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما ولایت علی کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تعلیمات اہلِ بیعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو رزقیں حلال عطا فرما جو رزقیں حلال کمار ہے ان کے رزقیں حلال میں برکت عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم و تب علینا انکانت التباب الرحیم برحمتک یا الرحم الرحم